فیصل قریشی پاکستانی شو بز انڈسٹری میں ایک مقبول ترین اداکار کے طور پر جانے جاتے ہیں فیصل قریشی نے کئی بلوک پسٹر پاکستانی ڈرامو میں کام کیا ہوا ہے آج کس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو فیصل قریشی کے ٹاپ ٹین ڈرامو کے بارے میں بتائیں گے تو ویورز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میربانی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں مول ڈراما سیریل مول ایک سپرٹ پاکستانی ڈراما ہے جسے آمنہ مفتی نے تحریر کیا اور علیہ السلام کشمیری نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے میں فیصل قریشی کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا ڈراما سیریل مول کی مین کاسٹ میں فیصل قریشی، نوین وکار، اکرہ عزیز، ندیم بیگ، اسمت زہدی، ادنان جعفر اور زینب قیوم شامل تھے ڈراما سیریل مول سن 2015 میں ہم ٹی بی پر ٹیلی کاسٹ ہوا رنگ لاغا ڈراما سیریل رنگ لاغا ایک سپرٹ رومنٹک فیملی ڈراما ہے جسے سنہ فہد نے تحریر کیا اور انجم شہزاد نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے کی کہانی ایک ایسے شخص کی کہانی کے گرد گھومتی ہے جو تین شادیاں کرتا ہے ڈراما سیریل رنگ لاغا کی مین کاسٹ میں فیصل قریشی، سائیمن نور، سبور علی، نیلم مونیر، زال سرحدی، مومل خالد اور افیان قریشی شامل تھے ڈراما سیریل رنگ لاغا سن 2015 میں اے آر وائی ڈیجیٹل پر ٹیلی کاسٹ ہوا قید تنہائی ڈراما سیریل قید تنہائی ایک سپر ایٹ پاکستانی فیملی ڈراما ہے جسے امیرہ احمد نے تحریر کیا اور بابر جاوید نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے کی کہانی آئیشہ اور مویز کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں ڈرامے کی مین کاسٹ میں فیصل قریشی، سویرہ ندیم، سبا حمید، سنیتہ مارشل اور نیلم مونیر شامل تھے ڈراما سیریل قید تنہائی سن دو ہزار دس میں ہم ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا بوٹا فرام توبا ٹیک سنگ ڈراما سیریل بوٹا فرام توبا ٹیک سنگ ایک پاکستانی مقبول ترین ڈراما سمجھا جاتا ہے جس نے کامیابی کے کئی ریکارڈ قائم کیے اور اسی ڈرامے کی وجہ سے فیصل قریشی بھی کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچ گئے اس ڈرامے کو خلیل الرحمان کمر نے لکھا اور دلاور ملک نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے کی مین کاسٹ میں فیصل قریشی، کاشف محمود، ماریا واسطی، فراشا، خالد ملک، بابا رلی، دیبا بیگم اور محمود اسلم شامل تھے ڈراما سیریل بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ 1999 میں پی ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا ادھوری عورت ڈراما سیریل ادھوری عورت ایک سپر اٹھ پاکستانی ڈراما ہے جسے سمینہ اجاز نے تحریر کیا اور فرقان خان نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے میں فیصل قریشی نے نیگٹیو کردار نبھایا جسے بہت پسند کیا گیا ڈراما سیریل ادھوری عورت میں فیصل قریشی اور آئیزہ خان نے مرکزی کردار نبھائے جبکہ باقی کاسٹ میں ماہین رزوی، آمر قریشی، عمر شہزاد، انور اقبال اور بلال قریشی شامل تھے ڈراما سیریل ادھوری عورت سن 2013 میں جیو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا ڈراما سیریل زخم ایک سپرٹ پاکستانی رومنٹک ڈراما ہے جو بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے تیار ہوا اس ڈرامے کو سمینہ اجاز نے تحریر کیا اور علی فیضان نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل زخم کی مین کاسٹ میں فیصل قریشی، مدیہ امام، سروت گلانی، شبیر جان، فہیم عباس، مریم مرزا اور میوش قریشی شامل تھے ڈراما سیریل زخم سن 2017 میں اے آر وائی ڈیجیٹل پر ٹیلی کاسٹ ہوا مقدر ڈراما سیریل مقدر جیو ٹی وی پر چلنے والا ایک بلوک بسٹر ڈراما ہے جو سیمت سکائے انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے تیار ہوا ڈراما سیریل مقدر کو اقبال بانو نے لکھا اور شہزاد شیخ نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے میں یتیم لڑکی، خاموش محبت، ایک دوسرے پرزیاتیاں، پاورفل شخصیت کا روم دب دبا، گرور، تکبر جیسے تمام مسائل موجود ہیں ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں فیصل قریشی، مدیہ امام، آئیشہ گل، علی انساری، شامین خان، حارون شاہد اور سیف حسن شامل تھے ڈراما سیریل مقدر سن 2020 میں جیو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا بابا جانی ڈراما سیریل بابا جانی ایک سپر اٹ رومنٹک فیملی ڈراما ہے جسے فائضہ افتخار نے تحریر کیا اور علی فیضان نے ڈائریکٹ کیا ڈرامے میں فیصل قریشی کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا ڈراما سیریل بابا جانی کی مین کاسٹ میں فیصل قریشی، مدیہ امام، صویرہ ندیم، سبا حمید، فریال محمود، ٹیپو شریف، علی انساری اور شہریار زیدی شامل تھے ڈراما سیریل بابا جانی سن 2018 میں جیو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا بشر مومن ڈراما سیریل بشر مومن ایک سپر اٹ پاکستانی رومنٹک ڈراما ہے جس نے کامیابی کے کئی ریکارڈ اپنے نام کیے اس ڈرامے کو زنجبیل آسم شاہ نے تحریر کیا اور سید علی رضا عسامہ نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل بشر مومن اپنی مقبولیت کی وجہ سے غیر ملکی چینلز کی بھی زیند بنا ڈرامے کی مین کاسٹ میں فیصل قریشی، اشنا شاہ، ہنان حسین، ماہین رزوی، سیمی، خان، مریم خالد اور شہریار زیدی شامل تھے ڈراما سیریل بشر مومن سن 2014 میں جیو ٹی بی پر ٹیلی کاسٹ ہوا میری ذات ذرہ بے نشان ڈراما سیریل میری ذات ذرہ بے نشان ایک بلوک بسٹر پاکستانی ڈراما ہے جسے عمرہ احمد نے تحریر کیا اور بابر جعوید نے ڈائریکٹ کیا ڈراما سیریل میری ذات ذرہ بے نشان اپنی مقبولیت کی وجہ سے انڈین چینل زندگی پر بھی نشر ہوا ڈرامے کی مین کاسٹ میں فیصل قریشی، سمیہ ممتاز، سمینا پیرزادہ، سربت گلانی، مہرین راہیل، ادنان صدیقی، امران عباس، اسمت زہدی اور ہمایو سعید شامل تھے ڈراما سیریل میری ذات ذرہ بے نشان سن 2009 میں جیو ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوا موسیقی 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 موسیقی